اجاز سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کہیں گے یہ جو ابھی آسٹریلیا کے ساتھ ہماری آگے سیریز آرہی ہے ٹیسٹ سیریز اس کے لیے بہت سی چینجز جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ ناغذیر ہو چکی ہوئی ہیں تو اس کے لیے کیا کوئی تیاریاں ہو رہی ہیں کچھ ڈسکشنز چل رہی ہیں کہ کیا کیا چینجز لے کر آنی ہے اور کہاں کہاں پر یہ چینجز آئیں گی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو موجودہ چیئرم زکا اشرف ان کے پاس تو یہ رائٹ ہی نہیں ہے اکتیار ہی نہیں ہے کہ وہ یہ تبدیلیاں کر سکیں یا وہ کپتان ہٹا سکیں یا وہ کوچنگ سٹاف کو ہٹا سکیں کیونکہ ان کی جو تین مہینے کی ایکسٹینشن ہے وہ ڈے ٹوڈے افیرز کے لیے ہے کرکٹ بورڈ کے افیرز جلانے کے لیے اب کیونکہ وہ بابا رازم کو بلی کا بکرا انہوں نے بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو صاحب ذرہ اس ملک کے اندر آپ کو پتا ہے کہ رولز کے اوپر یا قانون کے اوپر اس طرح کے پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ کہاں عمل کرتے ہیں انہوں نے اس وقت پہلے انزمام الحق چھوڑ کے چلے گئے اور اب وہ تمام فوکس بابا رازم پہ ہے لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے بابا رازم ایک تو آج رات کو دو بجے پاکستان واپس لوٹ رہے ہیں اور پاکستان پہنچنے کے بعد بابا رازم اپنے فیملی کے ساتھ مشاورت کریں گے اور یہ کوئی امکانات ہیں کہ بابا رازم ونڈے اور ٹی ٹونٹی کی وائٹ بال کی کپتانی چھوڑ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ ایک تو ان کو سپورٹ نہیں کر رہا اور دوسرا بابا رازم کی بیٹنگ بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے کیا سپورٹ چاہیے انہیں کونسی سپورٹ چاہیے تھی جو اجاز وہ سیکھی نہیں رہے وقت کے ساتھ آپ کی چیزیں بہتر ہوتی ہیں لیکن آویسی بات ہے جو ہم بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کو کب سے کپتانی جب سے ملی ہوئی ہے تب سے اب تک ان کی کوئی ایسی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایسا ایونٹ ہو جس میں انہوں نے کوئی ایسی کامیابی دلا دی ہو جس پہ کہا جا سکے کہ بابا رازم جو ہیں وہ ایک بہت اچھے کیپٹن ثابت ہوئے ہیں کہ اختلاف ضرور کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بابر آزم اس سارے سیچویشن کے بعد آپ کسی اور کو یہ آزمانہ نہیں جائیے کیا کہ اب کیا دیکھا جائے کہ ہاں شاید یہ چیز بہتر ثابت ہو جائے ہمارے لئے دیکھیں بظاہر بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ بابر آزم کی کپتانی میں پاکستان میں کچھ نہیں جیتا کچھ حاصل نہیں کیا بظاہر یہ آپ کا آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے لیکن ایک چیز آپ یہ دیکھئے کہ جب اس کے اس ورلڈ کپ کے اندر آپ کے بولرز نے آپ کو میچز جتوانے تھے اور جتنے پاکستان چار میچز ہا رہا ہے اس میں آپ کے بولرز نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے ڈرمیز راجہ نے کل رات ایک ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر ڈالی ہے بلکل میں بھی اسے متفق ہوں کہ جس جس کی جو رسپونسیبیلیٹی بنتی ہے اس کو وہ رسپونسیبیلیٹی لینی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سارا ملبا بابر کو ڈال کے ان کو بلی کا بکرا بنا دے لیکن دوسری جی جی دوسری چیز یہ ہے ایک تو بابر کو اس کے بولرز نے رسپونڈ نہیں کیا باقی بابر آزم کی کپتانی کے اندر اسشو ضرور ہو سکتے ہیں اس کی بیٹنگ ہم نے دیکھی کہ صرف چار ففٹیز اس ورلڈ کپ میں آئی ہے اور ورلڈ کپ سے پہلے سب لوگ یہ اسپیکٹ کر رہے تھے کہ انڈیا کے کنڈیشن کے اندر بابر آزم سکور کرتے لیکن بابر نے اب سکور نہیں کیا ہے سو اس لیے ان کی اپنی بھی پروفارمس اس کپتانی کے بوش دلے دفتی جاری ہے لیکن 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 اب کیونکہ آسٹریلیا خلاف پاکستان نے ٹیس سریز کھیلنی ہے اس ٹیس سریز کے لیے کوئی بھی نیا کپتان آفورڈیبل نہیں ہے پندرہ دن بعد ٹیم نے ٹریول کرنا ہے آسٹریلیا کے لیے اور یہ بھی نظر آرہا ہے ابھی سے نظر آرہا ہے اور آپ کو پتا ہے آسٹریلیا کے اگینس پر تو ہم سے بیسے ہی بڑا مشکل سے کھیلا جاتا ہے ہم ستر سال سے ہم آزادی سے لے کر اب تک آسٹریلیا کے اندر کوئی ٹیس سریز نہیں جی سکے ہیں بھارت نے بھی آسٹریلیا خلاف اب یہ دوزار اکیس میں جا کر پہلی ٹیس سریز جیتی ہے آسٹریلیا کنڈیشن میں تو تین ٹیس میچے ہیں تو اننگز کی شکست وہاں تو پہلے سے اس کے بادل منڈا رہے ہوتے ہیں ان حالات کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے مجھے تو اس بات پہ حران نہیں ہے کہ زکاہ اشرف صاحب جو ہے نا وہ اس طرح کا محول بنا رہے ہیں سابق کرکٹرز کو اکٹھا کیا جا رہے ہیں اور سابق کرکٹرز کو اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے سب سے بڑا فیصلہ کیا کرنا ہے بابا رازم کو ہٹا دو چار اور پلیئرز ختم کر دو لیکن اس ملک کی کرکٹ کی جو سب سے بڑی جو بگاڑ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بھی چیئرمن انٹرسٹڈ نہیں ہے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ پاکستان کی کلب کرکٹ پاکستان کے جو کرکٹرز کے جو مسائل ہیں اس کو کوئی اڈریس نہیں کرتا ہم نا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے سٹیج کے اوپر پاکستان نے اس ورلڈ کپ کے اندر مقابلہ کیا ہے ان باقی ملکوں کا سسٹم دیکھئے اور ہمارے ملک کا سسٹم دیکھئے میں خود سپورٹس جنرلیسٹ ہوں میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ پاکستان کے کلب میچز کے اندر یا کلب کرکٹ کو بحال کرنے کے لیے یا فال کرنے کے لیے پی سی بی نے کوئی قلیدی کردار ادا کیا ہو لڑکے سپائک پہن کے بالنگ نہیں کروا سکتے ہیں کیونکہ کلاب آنرز وہ بالنگ نہیں کرواتے ہیں اور ہمارے ہاں کمپنیز ٹیپ بول کے لیے لاہور اتنا بڑا شہر ہے وہاں کے جو کرکٹ گراؤنڈز ہیں وہ کمپنی ٹیپ بول کے لیے قرائے پہ دیتے ہیں کیونکہ ان کو اس رات کا بیس ہزار روپیانہ ہوتا ہے تو ان چیئرمنوں کو یہ جو اوپر سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اس سسٹم کے اوپر یہ کپتان کو ہٹا کے مکی آرثر کو فارق کر کے یہ کہہ دیں کہ ہم نے پپورڈیسین کر ریا ہے لیکن پچھلے بیس سالوں میں بلکہ چوبیس سالوں میں انیس سو نینانوے سے لے کر آج دوہزار تئیس تک پاکستان چھے ورلڈ کپ کھیلا صرف ایک بار ہم نے دوہزار گیارہ کا سیمی فائنل کھیلا ہے سو ظلم تو یہ ہے کہ ہم چوبیس برسوں میں چھے ورلڈ کپ میں ایک بار سیمی فائنل میں گئے ہیں اس بار کوئی پہلی برتبہ کیا ہم ورلڈ کپ سے باہر ہوئے ہیں لیکن نہ پہلے کبھی اصل مسئلے کی جڑ تک پہنچا گیا ہے نہ اب پہنچا جائے گا بس وہ ایک پپورڈیسین کر کے اپنے سر سے ملبہ ہٹا کے تو وہ کپتان پہ اور ٹیم مینجمنٹ پہ ڈال دیا جائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے